دنیا کی کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی مصیبت ہو کوئی بھی کام ہو اس کے لیے ایک نسخہ بتایا گیا کہ ہر معاملے میں تم نماز اور صبر یعنی صبر محنت کرتے ہو جی نہ چُڑاؤ محنت سے کتنی بھی مشکل آئے راستے میں اس مشکل سے نبردازمہ ہو جاؤ اور دوسرے نماز کو مت چھوڑو ان دو چیزوں کے ذریعے تم ہر مصیبت کے اوپر فتح پاسکتے ہو اور کہا گیا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ایک سوال یہاں ہے کہ کہا گیا نماز اور صبر کرنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں تو یہ کہنا چاہئے تھا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے جب یہ کہا گیا کہ مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے تو یہ کہا تھا اللہ صبر کرنے والوں نے نمازیوں کے ساتھ ہے لیکن یہ کہا گیا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نمازیوں کے ساتھ ایسا نہیں کہا گیا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر صبر نہ ہو تو نماز پڑھیں نہیں سکتا لہذا صبر کے بغیر نماز پڑھیں نہیں سکتا آدمی لہذا یہ کہہ دینا کافی ہوگیا ان ALLAH محض صبری اس لئے کہ صبر کے بغیر نماز پڑھے گا پاچھو وقت آنا مقررہ وقت پہ نماز عدد کرنا یہ صبری کی وجہ سے ہوتا ہے اس وجہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا کافی ہوا مال مسلیم کہنا ضروری نہیں تھا